بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں دیکھئے پالٹیکس کی اندر کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی لیکن عمران خان صاحب نے ایک ایسا پتہ کھیلا ہے جس نے امپورٹیڈ حکومت کی پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے ابھی تک تو جتنے رستے نکالے گئے ہیں وہ سارے بند نظر آ رہے ہیں جس طرف جاتے ہیں کہ طریقے ادھم اعتماد پیش کریں گے وہاں کوئی رکاوٹ ہے کبھی سوچتے ہیں اس طریقے سے بچ جائیں گے وہاں پہ بھی رکاوٹ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ انحصار کرتے تھے وہاں پہ بھی اب صورتحال مختلف تصور کی جاری ہے وہ ہے یا نہیں وہ تو تھوڑے دنوں میں پتہ لگے گا لیکن عمران خان صاحب نے یہ بڑی ٹائمنگ کے ساتھ پتہ کھیلا ہے کچھ لیگل کوئسٹنز اٹھائے جا رہے تھے ان کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں ایک تو پنجاب اور خیبر پختون خواہ اسمبلی یہ جو اسمبلی ہوتی ہے نا چاہے قومی اسمبلی ہے چاہے صوبائی اسمبلی ہے عراقین اسمبلی منتخب ہو کر یہاں پہ پہنچتے ہیں اس کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش نہیں کیا جا سکتا یا اس کی قرارداد پیش نہیں کی جا سکتی اگر اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے تو دیکھیں اسمبلی تو تین سو پین سٹ دن کے لیے ہوتی ہے لیکن اس کا سیشن چلتا رہتا ہے مختلف ٹائمنگز کے اندر یعنی اسمبلی کا سیشن شروع ہوا پندرہ دن کے بعد ختم ہو گیا پھر دس پندرہ دن چھٹی ہے پھر دوبارہ اسمبلی کا سیشن شروع ہوا ایک ہفتہ چلا ختم ہو گیا تو اس طریقے سے اسمبلی کے سیشن بعض اوقات ایک ایک مہینہ بھی چلتے ہیں اسی طرح سبائی اسمبلی کا پنجاب اسمبلی کا سیشن اس وقت چل رہا ہے اور خیبر پختونخواہ کی جو سبائی اسمبلی ہے اس کا بھی سیشن اس وقت چل رہا ہے اگر یہ دونوں سبائی اسمبلیوں کا سیشن چل رہا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ تحریک ادم اعتماد پیش کی جائے کیونکہ تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکلز کے مطابق میں نے ایک دو آئینی مہارین سے بات بھی کی ہے وہ بڑا کیٹیگورکلی کہہ رہے ہیں کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان کے مطابق اگر آپ نے تحریک ادم اعتماد پیش کرنی ہے کسی ایک مخصوص اسمبلی میں تو اس وقت وہ اسمبلی سیشن میں نہیں ہونی چاہیے یعنی اس کا بزنس نہ چل رہا ہو وہ اسمبلی اس وقت سیشن میں نہ ہو اور جب وہ سیشن میں نہیں ہوگی تو آپ تحریک ادم اعتماد پیش کر دیں اس کی ریکوزیشن جمع کروا دیں اور اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے اندر اندر تحریک ادم اعتماد پہ ہاں یا نہ ہو جاتی ہے تو اب ایک تو بات یہ کلیر کریں کہ عمران خان صاحب نے یہاں پہ باندھ لیا کہ فیلحال فوری طور پہ خیبر پختونخا کی اسمبلی میں محمود خان کے خلاف یا پنجاب کی اسمبلی میں پرویز علیہ کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی کلیر ہو گیا خیبر پختونکا کی اسمبلی میں سپیکر پاکستان تحریک اینصاف کے اپنے ہیں اور وہاں پہ ان کا کنٹرول بھی بہت ہے وزیر اللہ جب کہیں گے عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیں گے پنجاب کی اندر جو سپیکر ہیں وہ سبتین خان ہے سبتین خان اس اسمبلی کا سیشن جو ہے اس کو ختم نہیں کریں گے جب تک عمران خان صاحب نہیں کہیں گے تو جب تک عمران خان صاحب نہیں کہیں گے تب تک سبتین خان صبحی اسمبلی کا سیشن ختم نہیں کریں گے اور تب تک اپوزیشن جو ہے وہ تحریکی ادم اعتماد پروید علیہ کے قلاب پیش نہیں کر سکے گی لہذا پروید علیہ صاحب کو اگر عمران خان صاحب کہیں کہ آپ اسمبلیوں تحلیل کر دیں تو پھر ان کو اسمبلیوں تحلیل کرنی پڑیں گی وزیراعلا پنجاب یا وزیراعلا خیبر پختونخواہ اپنے اپنے گورنر کو ایڈوائز بھیج دیں گے کہ اسمبلیوں تحلیل کر دی جائیں اور اس ایڈوائز کو آئین کے مطابق راد کیا نہیں جا سکتا لہذا اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی یہ تو ہو گیا اب کلیر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے یا کچھ وکلا نے یہ نکتہ اٹھایا کہ ایک قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی اسمبلی کو بنے ہوئے ابھی چھ مہینے نہیں ہوئے یعنی وزیراعلا کا انتخاب ہوئے ابھی چھ مہینے نہیں ہوئے تو اس کے غلاب چھ مہینے سے پہلے تحریکی ادم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی ہاں یہ قانون پہلے ہوا کرتا تھا پہلے یہ قانون ہوتا تھا اب نہیں ہے اٹھارویں تعمیم میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے اب اگر کوئی چاہے تو ہر پندرہ دن کے بعد دف دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد جب چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کر سکتا ہے اب یہ تفدیل ہو گیا تو اب یہ دو چیزیں ہو گئیں کلیر ایک تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ صبائی اسمبلی اس کا سیشن نہ چل رہا ہو لیکن پنجاب اور خیبر پختونخواہ دونوں صبائی اسمبلیوں کا سیشن چل رہا ہے تو عمران خان صاحب نے یہ پہلے کیوں نہیں کیا ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ میرے پاس بہت ساری آڈیوز موجود ہیں کاپی رائٹ کا ایشو ہے ورنہ میں آپ کو سنوا دیتا مریم نواز نے چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب کو کہ آپ پنجاب کی اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں توڑ دیں پاکستان میں پورا کا پورا نیا الیکشن ہو جائے گا رانہ سناولہ نے وعدہ کیا تھا اور یقین دہانی کروای تھی عمران خان صاحب کو اور ٹیلی ویجن پر کروای تھی کہ عمران خان صاحب خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑ دیں اور پورے پاکستان میں انتخابات ہو جائیں گے اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہی انتخابات ہوں گے جرنل الیکشن آ جائیں گے لطیف خوصہ پاکستان پیپس پارٹی انہوں نے یقین دلائے تھا کہ اگر عمران خان صاحب آج پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں توڑیں گے تو کل سندھ کی اسمبلی ہم توڑ دیں گے اور قومی اسمبلی بھی توڑ دیں گے اور اس طرح پھر پاکستان کے اندر پورے کے اندر الیکشن ہو جائیں گے یہ چیلنج کیے جا رہے تھے اس دور میں جب اسٹیبلشمنٹ کی ایک بہت بڑی طاقت تمام طاقتور حل کے عمران خان صاحب کے خلاف تھے اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ تھے تو اس وقت چیلنج کرنے کا بڑا مزہ آ رہا تھا کیونکہ طاقتور حل کے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بارے میں عمران خان صاحب کو یہ آئیڈیا تھا کہ جس وقت ہم اسمبلیاں توڑنے کی طرف جائیں گے تحلیل کرنے کی طرف جائیں گے تو بڑا شدید دباؤ پیدا کیا جائے گا مختلف قانونی اور غیر قانونی حتگنڈے بھی استعمال کیے جائیں گے بہت بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور عمران خان صاحب کو ناہل کرنے کا ایک آپشن بھی ایک تلوار کی طرح لٹکایا گیا تھا کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے اب تو گولیاں ہی مار دی ہیں اب تو ایسا ہو گیا کہ عمران خان صاحب پہ گولیاں تک چل گئی ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا تھا کہ کوشش کی جائے گی کہ کچھ بھی کر کے بچایا جائے اور میبی پروید علیہ صاحب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جاتا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تو عمران خان صاحب نے بہتر وقت کا انتخاب کیا اور انتظار کیا اب یہ ایک ایسا وقت ہے جب تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کی جا سکتی دونوں وزرعالہ کے خلاف لہذا دونوں وزرعالہ جب چاہیں گے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور یہ ایک ایسا وقت ہے جس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی ہے ایک بہت بڑی تائیناتی ہوئی ہے پاکستان میں اور انتیس تاریخ کو حلب برداری ہے ایسے میں کیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی اتنا بڑا رسک لے سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس موقع پر ایک بہت بڑا سوال ہے یعنی اگر عمران خان صاحب اس وقت پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی اسمبلیوں کو تحلیل کروا دیتے ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کچھ ایسا کرے گی جس سے پی ڈی ایم کو فائدہ ہو یا ایمپورٹیڈ حکومت کو فائدہ ہو تو اس وقت وہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی میرے خیال میں پاکستان کے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ پبلک کے ساتھ ان کی جو دوریاں پیدا ہوئی ہیں وہ دور ہو جائیں اور عمران خان صاحب کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کرنے کا نہیں کہہ رہے وہ صرف یہ کر رہے ہیں کہ اپنی اسمبلیاں تحلیل کر رہے ہیں اب پاکستان کے اندر کتنے الیکشن ہوں گے یہ دیکھ لیں پنجاب کی اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو دو سو ستانوے سیٹے خالی ہو جائیں گی جرنل اسمبلی کے لیے یا جرنل الیکشن کے لیے دو سو ستانوے ہیں ویسے تو وہ تقریباً بن جاتی ہیں تیہتر کے قریب بن جاتی ہیں تین سو تیہتر مقصود نشستے میں لاکر لیکن جو الیکشن ہوتا ہے دو سو ستانوے کے اوپر ہوتا ہے ایک سو پندرہ خیبر پختون خوا کی ہیں ایک سو تئیس سے انہوں نے پہلے صیفہ دیا ہوا ہے قومی اسمبلی کی سات پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ نشستے ہیں بلوچستان میں اور چھبیس پی ٹی آئی کے پاس نشستے ہیں سندھ میں اگر ان ساروں کو ایک اٹھا کریں تو یہ پانچ سو ارسٹھ نشستے بنتی ہیں ان پانچ سو ارسٹھ نشستوں کے اوپر الیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے جو ٹوٹل پاکستان کے در نشستے ہیں قومی اور سبائی اسمبلی کی ملاک ہے جن پہ جرنل الیکشن ہوتا ہے وہ ہیں جی ایٹ ففٹی نائن آٹھ سو انسٹھ آٹھ سو انسٹھ میں سے اگر پانچ سو ارسٹھ کے اوپر الیکشن ہونا ہے تو یہ بنتا ہے چھے سٹھ اشاریہ ایک دو فیصد یعنی پاکستان کے دو تہائی حلقوں کے اندر الیکشن ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب نے یہ چال چل دی تو اگر عمران خان صاحب نے یہ چال چل دی تو دو تہائی پاکستان کے اندر دوبارہ الیکشن ہو جائے گا اب یہ دو تہائی میں آپ کو اس طرح کہہ رہا ہوں کہ نشستوں کی تعداد کے حوالے سے کہہ رہا ہوں ویسے اگر آپ پاکستان کا لینڈسکیپ دیکھیں تو تقریبا پاکستان میں پورے الیکشن ہو جائے گا تو یہ زمنی الیکشن نہیں کروایا جا سکے گا اس کے اوپر بائی الیکشن نہیں ہو سکیں گے کہ آپ یہ کریں کہ بائی الیکشن شروع کروا دیں یہ ممکن نہیں ہے تو یہ 568 سیٹوں کا جو خلاں ہیں اس کے ساتھ یہ حکومت کنٹینیو نہیں رہ پائے گی لیکن عبران خان صاحب کو اس میں کچھ نقصانات ہو جائیں گے اگر وہ یہ اپنے طور پر کرتے ہیں اور ڈریکٹلی کرتے ہیں تو اور کچھ نقصانات جو ہے وہ ایمپورٹیڈ حکومت کو ہو جائیں گے حکومت کو نقصان یہ ہوگا کہ وہ ٹائم بائے نہیں کر سکیں گے نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے ان کو نقصان یہ ہوگا کہ وہ جن چیزوں کو سمیٹنا چاہ رہے ہیں ان کو سمیٹ نہیں سکیں گے ان کو اور بھی بہت سارے نقصانات ہو جائیں گے جن کا میں آئندہ آپ کو پروگراموں میں بتاتا رہوں گا لیکن عمران خان صاحب کو بھی ایک دو چیزوں کا خرشہ ہے نمبر ایک جو نقران حکومت بنائی جائے گی اس میں پنجاب میں تو چلیں عمران خان صاحب کر لیں گے لیکن وہاں پہ راجہ ریاض اور شہباز شریف مل کر نگران حکومت کا فیصلہ کریں گے وفاق میں تو وہ اپنی مرضی کا نگران وزیراعظم لے کر آئیں گے تو نگران سیٹ اپ کے اندر امپورٹڈ حکومت جب اپنی منمانی کرے گی وفاق میں تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے دوسرا کیونکہ حکومت کے ساتھ باتچیت نہیں ہو رہی ہوگی اور ایک لڑائی والی کیفیت میں عمران خان صاحب اسمبلیوں میں سے نکلیں گے تو اس صورت کے اندر جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی تبدیلی چاہتنے ہیں عمران خان صاحب اس کی اوپر بھی باتچیت نہیں ہو پائے گی اور تیسری ایک چیز یہ ہوگی کہ امپورٹڈ حکومت ساری کی ساری اپنی ناکامیوں کا ملبع عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کرے گی حالانکہ لوگ اس کو مانیں گے نہیں لیکن پھر بھی وہ ایک پرسیپشن کریئٹ کریں گے میڈیا کے اندر رولہ ڈالیں گے ہر جگہ پہ جا کر شور مچائیں گے حالانکہ ان سب نے پی ایمل این نے پی پس پارٹی نے فضل الرحمان نے تمام جماعتوں نے عمران خان کو بار بار چیلنج دیا جب پچھلے طاقتور لوگ یا اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا طاقتور حلقہ وہ ساتھ ملا ہوا تھا پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ تو اس وقت ان سب نے چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب کو کہ کرو اس امیلیاں تحلیل اور آؤ میدان میں تو اب عمران خان صاحب کا وہ چیلنج یہ قبول نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یہ کر نہیں پائیں گے رانہ سناولہ صاحب کبھی بڑا ڈڑا ہوا بیان آیا باقی لوگوں کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ عمران خان صاحب نے کیا چال چل دی ہے اب ایسی صورت حال کے اندر جب 66 فیصد نشستیں پاکستان کی خالی کر دیں گے تو پھر الیکشن کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا صرف اسٹیبلشمنٹ ہی بچا سکتی ہے اس سیچویشن سے پی ڈی ایم کو اور کیا اسٹیبلشمنٹ اس وقت اپنے اس موقع کو ضائع کر دے گی کہ وہ پبلک کے لیے یا پبلک کے درمیان اپنی ایک بہتر اپینین بنا سکے یا لوگوں کے جو گلے اور شکوے ان سے موجود ہیں پچھلے آٹھ مہینے سے وہ ان گلے شکووں کو دور کرنے کے اس موقع کو ضائع کر دے مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنا بڑا رسک لے گی اور اگر رسک لے گی تو جو گلے شکوے جہاں تک پہنچے تھے وہیں سے آگے بڑھیں گے اور لوگ یہی سمجھیں گے کہ اس نظام نے ملک نے اور اس کے اداروں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی صحیح غلط رستہ استعمال کرنا پڑے عمران خان کو ہر حال میں رکنا ہے ناظرین میری ایک اور گزارش ہے آج رات آٹھ بجے ہم ٹویٹر پہ ایک سپیس کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی سپیس ہوگی جس میں ہزاروں لوگ شامل ہوں گے یہاں پہ مجھے کچھ بڑی اہم بات آپ کو بتانی ہے اور ہم نے اب آگے بڑھنا ہے ہم نے اپنا حق چھیننا ہے اس پیس تک میں بالکل خاموش ہوں میں کسی کو نہیں بتا رہا اور کچھ بتا بھی نہیں سکتا فیلحال اس معاملے کو ہم نے خفیہ رکھا ہے جو لوگ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں وہ رات آٹھ بجے سے لے کر دس بجے تک پاکستان ٹائم کے مطابق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سب کو مل کر کچھ کرنا ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ